ہاؤ آ کراچی بھائی بکمز بلینئر سیون فیکٹس کراچی کا ایک معمولی لڑکا اربپتی کیسے بنا ساتھ حقائق وہ مٹی کو ہاتھ لگاتا ہے تو سونا بن جاتی ہے ایک تباہ حال سٹیل مل کو خرید کر اسے دنیا کی جدید ترین سٹیل مل بنا دیتا ہے شادی کرتا ہے تو گوری دولن کو معلوم نہیں ہوتا کہ آج اس کا نکا بھی ہے تو تو ہم بات کر رہے ہیں کراچی کے اس پاکستانی کی جسے آج دنیا سٹیل کنگ کے نام سے جانتی ہے جب اس نے ملک چھوڑا تو اس کی جیب میں صرف چالیس ڈالرز ہی تھے جو پچھلے چالیس سالوں سے یہ چالیس ڈالرز ختم ہی نہیں ہو پا رہے یہ کہانی ہے پاکستان کے امیر ترین لوگوں میں شمار کیے جانے والے محمد زہور کی جو تھا تو بہت غریب لیکن ایک بریلینٹ سٹوڈنٹ کی خوبی نے اس کے لیے دولت حاصل کرنے کے دروازے کھول دیئے اور یہ دروازے آج تک کھلتے ہی جا رہے ہیں کراچی کا یہ غریب لڑکا آخر بلین ایرین کہ کھرپ پتی کیسے بنا اس نے ملک چھوڑنے کی خبر اپنے والدین کو کیوں نہیں دی دوبائی سپین جرمنی امریکہ اور بردادیاں میں کاروبار کرنے والا یہ شخص کیوں کہتا ہے کہ اس سے اگر ایک چار پائی ایک روٹی اور تھوڑا سا سالن مل جائے تو وہ اسی میں خوش رہے گا دوستو محمد ظہور ایک اگست انیس سو پچپن کو کراچی میں ایک محالجر خاندان میں پیدا ہوئے تھے لیکن ان کے والدین کا تعلق پاکستان کے شہر اپٹ آباد سے تھا جو کہ کراچی میں آ کر بس گئے تھے جی اپنے چھے بہن بھائیوں کے ساتھ کراچی میں ایک عام سی کالونی میں رہتے تھے جبکہ ظہور کے والد پاکستان سیول سرویس میں ایک اچھے عودے پر برجمان تھے لیکن یہ ایک ایماندار اور نیک صفت انسان تھے محمد ظہور کے مطابق ان کے والد ایک پچیس سال پرانی سیکل چلا کر اپنے دفتر جایا کرتے تھے جبکہ ان کے نیچے کام کرنے والے لوگ اس زمانے کی مہنگی ترین گاڑیوں میں آیا کرتے تھے یہ دیکھ کر ان کو شرمندگی بھی ہوتی تھی کہ ان کے والد کے پاس ایک کام سی گاڑی تک نہیں لیکن والد کی یہی ساتھی اور ایمانداری ان کے کام بھی آئی اور یہ جب بھی کوئی غلط کام کرنے لگتے تو والد کا چہر آئے ان کی آپ کو کسامنے آ جاتا اور یہ اپنا ارادہ بدل دیتے دوستو محمد ظہور ایک ذہین اور کابی سٹوڈنٹ تو تھے اور جب این ایڈی یونیورسٹی میں انہوں نے داخلہ لیا تو اس دور میں پاکستان سٹیل میز نے ایک سکولرشپ پروگرام کے ذریعے پاکستان کے بریلینٹ اور انٹیلیجنٹ سٹوڈنٹس کو سابق سوویت یونین پڑھنے کے لیے بھیجنے کا فیصلہ کیا ساٹھ ہزار سٹوڈنٹس نے یہاں پر اپلائے کیا تھا جن میں سے صرف بیالی سٹوڈنٹس ہی یہ ٹیسٹ اور انٹرویو کلیر کر سکے جن میں محمد ظہور بھی شامل تھے انیس سو چھوہتر میں یہ کراچی سے سوویت یونین انیس سال کی عمر میں پہنچے لیکن ماسکو پہنچ کر بھی ان کے لیے مشکلات ختم نہ ہوئی بیالیس میں سے چودہ سٹوڈنٹس ماسکو ہی رک گئے چودہوں کو دوسرے شہر بھیج دیا گیا جبکہ باقی کے چودہ وہ تھے جن کو سب سے بیکپڑ اور پرانے علاقے ڈانی ایک سٹی بھیج دیا گیا جو کہ ایک انڈسٹریل ایریا تھا اور آج یوکرین کا حصہ ہے انہیں اس شہر پہنچنے کے لیے 32 گھنٹے طویل ایک ٹرین کا سفر کرنا تھا اور اس سے پہلے انہوں نے اپنی جیب میں موجود اپنی والد کی طرف سے دیئے گئے 40 ڈالرز کو بلیک میں بیش دیا اور اس کے بارے میں یوں وضاحت کر دی کہ جب انہوں نے پاکستان چھوڑا تو والدین مکہ میں عمرے کی سعادت حاصل کر رہے تھے اور ان کو اطلاع دیئے بغیر ہی یہ وہاں سے دیارے غیر میں پہنچ گئے اور جب یہ پاکستان میں تھے تو ان کے والد نے ان کے حوالے 40 ڈالرز کیے تھے محمد ظہور کے مطابق یہ 40 ڈالرز آج تک ان کے پاس ختم نہیں ہوئے ویسے اس اپروچ پر محمد ظہور کے لیے ایک لائے کی ضرورت بنتا ہے محمد ظہور نے اس انڈسٹریل سٹی میں اپنی ڈگری مکمل کرنا شروع کی اور یہ دونی ایک نیشنل ٹیکنیکل یونیورسٹی میں میٹلرگی کے سبجیکٹس میں سکولشپ پہ آئے وے بہترین سٹوڈنٹ بن گئے پروگرام کے مطابق ان کو ڈگری مکمل کرنے کے بعد واپس پاکستان آنا تھا لیکن آنے سے پہلے انہوں نے اپنی ہی ایک کلاس فیلو ایک رشین گرڈ آلگا سے شادی کر لی تھی جن سے ان کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی بھی پیدا ہوئے ظہور 1980 میں پاکستان واپس تو آگے اور پاکستان سٹیل میل میں سیفٹی انجینئر کے عوضے پر کام بھی کرنے لگے یہ پاکستان آ کر یہاں پر سات سال تک کام بھی کرتے رہے لیکن ان پر ایک مشکل وقت آ گیا ان دنوں آفغانستان میں سفیاد ریچ یعنی کہ سوویت یونین کے ساتھ جنگ شروع ہو چکی تھی اور پاکستان میں اس کے گہرے اثرات نظر آ رہے تھے ظہور کی رشین وائف پر خفیہ ایجنسی کی نظریں بھی تھی اور ان کی کڑی نگرانی کی جا رہی تھی اور ظہور سے بھی پوچھ گچ کی جاتی تھی یہ صورتحال دیکھ کر دونوں نے الگ ہونے کا فیصلہ کر لیا اور یوں ان کی پہلی شادی عالمی سیاست کی نظر ہو گی نمبر فور ریٹرننگ ٹو یو ایس ایس آر ٹو بکم اپ بیلینئر دوستو محمد ظہور نے پاکستان سٹیل میل میں کام کرنے کے بعد اندازہ کر لیا تاکہ یہاں ان کو آگے بڑھنے کا موقع نہیں ملے گا اور نہ ہی یہاں پر کوئی کاروبار کیا جا سکتا ہے اس لیے انہوں نے واپس موسکو جانے کا فیصلہ کیا انیس سو ستاسی میں یہ پاکستان چھوڑ کر کہ پاکستانی ساڑھے سینتس کروڑ روپے کا منافع کمائیا دس ہزار ٹن سٹیل بیچنے کے بعد اس کامیابی کا سہرہ بھی محمد ظہور کے سر جانا شروع ہو گیا اور انہوں نے سو ڈالر پر ٹن کے حساب سے خرید کر دو سو پچاس ڈالر پر ٹن بیچنا شروع کیا جس نے ان کی اپنی کمپنی کو مضبوط کر دیا محمد ظہور سٹیل کی اہمیت کو جان چکے تھے اور اس لئے انہوں نے اپنی خود کی ایک کمپنی بنائی اور ایک تھائی لینڈ کی سٹیل کی کمپنی کے ساتھ پارٹنرشپ کر لی ان کی ذہانت قابلیت اور محنت نے ان کو حل دینا شروع کر دیا اور ان کی اس کمپنی نے سارانہ پچاس ملین ڈالرز یعنی کہ انیس سو نوے میں ان کی کمپنی ایک ہزار دو سو پچاس کروڑ پیا کمار رہی تھی اور پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ جس سٹیل مل پلانٹ پر انہوں نے تھیسس لکھ کر پی ایس ڈی کی ڈگری حاصل کی تھی اسی مل کو انہوں نے کوڑیوں کے مل خرید لیا انیس سو چھانوے میں ڈانی اک سٹیل مل کو انہوں نے خرید لیا اور اسے جدید پلانٹ اور ٹکنالوجی سے لیس کر کے ایک منافع وقت سٹیل مل بنا دیا محمد زہور نے اس عرصے میں دوبائی سپین برطانیہ جرمنی اور امریکہ میں بھی سٹیل ملز بنائی اور ان کو دنیا بھر میں سٹیل کنگ کہہ کے پکارا جانے لگا دوستو محمد زہور نے سٹیل کے کاروبار میں اتنی ترقی کی کہ جس ڈانی اکس مل کو انہوں نے کونیوں کے بھاو خریدا تھا اسے ترقی دے کر بیچا تو اس کی قیمت ایک بلین ڈالرز یعنی کہ پاکستانی پچیس ہزار کروڑ پہ لگی محمد زہور نے اسی عرصے میں یوکرین کے سب سے پرانے انگریزی نیوز پیپر داکائیف پوسٹ کو بھی خرید لیا اور اس کی ترقی میں میند کرنے لگے اس اخبار نے غیر جانب دار رہ کر حکومت کی پالسیز پر تنقید کی اور یہ دوہزار اٹھارہ تک کامیابی سے چلتا بھی رہا لیکن ان کی میند اور دولت کمانے کے طریقوں نے ان کو پرنس آف یوکرین کا نام بھی دے دیا اور پوری دنیا جانگی کے کراچی کا ایک غریب سا لڑکا کیسے ایک بلینئر بزنس ٹائکون بن چکا ہے اگر محمد زہور کے ساتھوں کی بات کی جائے تو آر یہ پانچ بلین ڈالرز یہ نہیں کہ پاکستانی ایک لاکھ پچیس ہزار کروڑ پیسے بھی زیادہ کے مالک ہیں جن میں ان کے مختلف کاروبار دوبائی سپین یوکی اور امریکہ تک پھیلے ہوئے ہیں ان کی بزنس سمارٹنس کا انداتہ اس بات سے لگا لیں کہ جب چین نے سٹیل کے کارخانے لگانے شروع کیے تو ان کو معلوم ہو چکا تھا کہ دنیا میں ان کا مقابلہ کرنا انتہائی مشکل ہو جائے گا اور مستقبل میں نقصان سے بچنے کے لئے انہوں نے اپنی ساری کی ساری سٹیل میلز بیش ڈالی لیکن یہ اب مختلف کاروبار جن میں ریل سٹیٹ ہوتل انڈسٹری اور ٹکنالوجی شامل ہیں ان میں انویسٹ کر کے بیٹھے ہیں اور مختلف کمپنیز چلا رہے ہیں دوستو محمد اہور جہاں دولت کمانے میں بہت خوش قسمت ہے بھئی یہ محبت کے ماملے میں بھی بہت خوش قسمت ہے اپنی پہلی شادی کے خاتمے کے بعد انہوں نے 2003 میں یوکرینین اوپرا سنگر سے شادی کر لی لیکن اس شادی کا ماملہ بھی بڑا ہی دلچسپ ہے یہ اپنے ٹیکس کے ماملہ تیع کرنے پاکسان آئے ہوئے تھے اور ان کی ملاقات کمالیا نامی یوکرینین سنگر سے ہوئی اور یہ ان کی خوبصورتی کے دل دادا ہوگے انہوں نے ان سے گانا بھی سننے کی فرمائش کی اور پاکستانی ملی نغمہ دل دل پاکستان بھی سنا یہ کچھ حرصہ ایک دوسرے سے ملتے رہے اور پھر یہ ایک دن ان کو کراچی لے کر آئے ان کو سرس رنگ کی شادی پہننے کے لیے کہا اور بتایا کہ وہ ایک شادی میں جا رہے ہیں جب کمالیا نے شادی پہن لی تو شادی کی تقریب میں پہنچے تو وہاں ایک نکاح خواہ بھی موجود تھا اور اس موقع پر زہور نے ان کو پرپوز بھی کر دیا کمالیا نے بھی فوراں سے اسے قبول کر لیا اور اسی دن ان کا نکاح بھی ہو گیا دراصل زہور نے یہ تقریب اپنی ہی شادی کی رکھی تھی لیکن کمالیا کو اس سے لا علم رکھا تھا ان کی خوبصورت بیوی سن 2008 کی میس ورلڈ بھی رہ چکی ہیں اور 2013 میں ان کی جڑوان بیٹیوں ماربیلا اور ارابیلا کو جنم بھی دے چکی ہیں دوستو محمد زہور نے اپنے ایک انٹرویو میں کہا کہ اگر ان کو ایک چار پائی اور ایک روٹی اور تھوڑا سا سالن مل جائے تو وہ اسی میں خوش رہ سکیں گے ان کی یہی اچھائی عملی طور پر بھی نظر آتی ہے اور یہ دنیا بھر میں مختلف چیریٹی ورک کرتے نظر آتے ہیں انہوں نے اپنی گلوکار بیوی کے ساتھ مل کر پاکستان میں آنے والے 2005 کے زلدلے کی تباہی کے بعد کشمیر میں ایک فیلڈ ہسپیٹل بھی تعمیر کروا کے دیا اور اگلے دو سال تک اسی علاقی کی بھالی کے لیے کام بھی کر دے رہے پاکستان میں موجود یونیورسٹی آف ٹیکسلا میں ایک عمارت بھی بنوا کے دیا ہے اور ایک کارڈک ریسرچ سینٹر بھی بنوا کے دیا ہے جس میں دل کے امراض کا بہترین علاج کیا جاتا ہے کمالیا اینڈ محمد زہور چیریٹیبل فاؤنڈیشن کے ذریعے یہ دنیا بھر میں مستحق بچوں کی مدد کرتے ہیں اور ان کی زندگیاں بہتر بنا رہے ہیں کراچی کا ایک عام سا لڑکا آج کل لندن میں موجود اپنے آلی شان گھر میں اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ خوشکوار زندگی گزارا ہے جبکہ پاکستان سے بھی اپنا رشتہ قائم کے رکھے ہوئے ہیں ان کے بچے یوکرینین دبان کے ساتھ ساتھ اپدو بھی بولتے ہیں اور پاکستانی کھانے بھی کھاتے ہیں اس خرپتی شخص کی زندگی ان لوگوں کے لیے بہترین مثال ہے جو عام گھروں میں پیدا ہوئے ہیں اور ترقی کرنا چاہتے ہیں لیکن اس کے لیے ذہانت قابلیت اور محنت کی ضرورت ضرور پڑے گی اگر آپ کسی ایسے ہی شخص کے بارے میں جانتے ہیں جو اج دنی اس رقی کر چکا ہے تو کومنٹ سیکشن میں لکھ کر ہمیں ضرور بتائیں اور ایسی ہی انسپائرنگ سٹوریز کے لیے ٹاک شاپ کے چینل کو بھی سبسکرائب ضرور کریں